بسم اللہ الرحمن الرحیم اوٹ کا رفع ہو جاتی ہے پرانے سے پرانے نزلے کی تحریک جاتی رہتی ہے آشوب چشم زائل ہو جاتا ہے دماغ میدہ و جگر کی صلاح ہو جاتی ہے بھوک بڑھ جاتی ہے جب بھوک بڑھے گی اور غزہ تحلیل ہوگی تو اس کے نتیجے کے طور پر جنسی طاقت زیادہ ہو جائے گی جنسی طاقت کے علاوہ حرڑ سیاہ کی یہ خاصیت بھی ہے کہ صورت انزال کا عارضہ دور ہو جاتا ہے سفید بال گر کر سیاہ بال نکل آتے ہیں غرضیہ اس کا استعمال کائیہ کلپ کر دیتا ہے حرڑ سیاہ کے مساوی مقدار کے ساتھ درکات استعمال کرنے سے بے حد فائد حاصل ہوتے ہیں بڑی خوبی یہ ہے کہ پرہیز متلک کچھ نہیں کرنا پڑتا اور سال کے جس شمسی مہینے سے چاہیں استعمال شروع کر کے تمام سال کیا جا سکتا ہے اس کا ایک سالہ استعمال کائیہ کلپ کر دیتا ہے حرڑ گٹھلی کے بغیر والی لینی چاہیے ترکیب استعمال حرڑ سیاہ یا حلیلہ سیاہ مقدار کے حساب سے روزانہ سر کردہ اتباع و حکمہ کرام کی تجربات یہ ہیں نام مہینہ جنوری فروری بدر کا مناسب موسم دار فلفر صفوف مقدار پانچ گرام مارچ اپرل بدر کا شہد خالص آٹھ گرام جولائی اگست بمقدار ہرڑ پانچ گرام بدر کا صفوف نمک سیاہ مقدار آٹھ گرام دسمبر اکتوبر بدر کا صفوف مصری مقدار آٹھ گرام نومبر دسمبر بدر کا صفوف زنجبیل مقدار پانچ گرام جو طریقہ بتایا گیا ہے اس میں دو مخفی نکتے ہیں جسے بہت لوگ نواقف ہیں اور یہ دو باتیں معلوم نہ ہونے سے بعض اوقات حلیلہ کے استعمال کا جیسا کہ نفع چاہیے اتنا نفع نہیں ہوتا پہلا نکتہ بدر کا استعمال ایک سال میں ماہ کے حساب سے اور جو گڑ لکھا ہے وہ جس قدر پرانا ہوگا زیادہ فائدہ ہوگا دوسرا نکتہ ہرڑ بعض مزاجوں میں خشکی پیدا کرتی ہے اس کو رفع نہیں کیا جا سکتا اس کی دو تدابیر ہیں پہلی ہرڑ کالی کو خالص روگن بادام سے چرب کر لیا جائے دوسری تدبیر کے حسب برداشت چکنائی مکھن دیسی گھی وغیرہ کا استعمال ضروری ہے اس کے استعمال سے ستر سال کا شخص طاقتور اور شادی کر کے صاحب اولاد ہو سکتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجئے گا خالد دعا خانہ چونکھانیا والا غلہ اقدام اکڑا موسیقی